ہلو یوٹیوب فیمیلی آج میں آپ کو وزیٹ کرانے والا ہوں دامو درکن گجرات کا سب سے پویتر کنڈوں میں سے ایک ہے دامو درکن یہ جگہ چناغڑ سے گنار تلیٹی کے روڈ پہ پہوناتھ میں ستھی تھے دامو درکن یہاں گجرات کا سب سے پویتر کنڈوں میں سے ایک ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ بھکتکوی نرسی میتا کی نگری چناغڑے اور نرسی میتا ہر روز اس کنڈ میں سنان کرنے آیا کرتے تھے اور لوگ اپنی آستہ اور وشوا سے لوگ اپنے پتروں کے پوجا کرتے ہیں سنان کرتے ہیں اور پیپل کے پیڑ پہ پانی چڑھاتے ہیں دامو درکن میں بھادروی اماس کتب میلا لگتا ہے ہجاروں کے سنخیہ میں پورے گجرات سے بھکتگن آتے ہیں دامو درکن میں سنان کرتے ہیں پتروں ترپن کرتے ہیں پتروں کے لئے پوجا کرتے ہیں اور پیپل کے پیڑ پہ پانی چڑھاتے ہیں دھوپا گربتی کرتے ہیں اور وہاں پہ پنڈیتوں سے اپنے پیٹروں کے سکھ سانتی کے لیے پوجا کرتے ہیں اور شنان کرتے ہیں دامدرکن ویسے دیکھا جائے تو اسطیوی سرجن کے لیے بھی پسید ہے اور ہر کوئی یاتری جو گنار جناغٹ درسن کرنے کے لیے آتے ہیں گھومنے کے لیے وہ ایک بار دامدرکن کے ویزید چورل کرتے ہیں آستہ اور ویسا سے ویسے تو جناغٹ جھلے میں سال میں دو بار میلا لگتا ہے ایک تو پرکرمہ کا میلا اور دوسرا مہا سیوراتری کا میلا تب لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ گنار پرکرمہ میلے میں آتے ہیں اور مہا سیوراتری کے میلے میں آتے ہیں تب بھی دامدرکن میں لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ سنان کرتے ہیں پر پہدروی اماس کے دن چو میلا لگتا ہے تب سنان دامدرکن میں کرتے ہیں اور اپنے پیٹروں کے سکھ ان کے سانتی کے لیے ان کے آسیس کے لئے یہاں پر لوگ سنان کرتے ہیں ان کی بوجہ کرتے ہیں پیتر ترپن کرتے ہیں اور دھوپ دیپ چلاتے ہیں اور پیپل کے پیڑ پر پانی چڑھاتے ہیں تب بھادر وی حماس کے دن یہاں پر لاکھوں کی سنخیاں میں لوگ سنان کرنے آتے ہیں آپ میں سے کوئی بھی جب بھی کوئی جنا گھٹائے تو دامدرکن کی ایک ملاقات ضرور کیجئے گے اور یہاں پر سنان ضرور کیجئے گا جو انہوں نے دامو ریو تھی یہاں ایڑے گئے ہوئتا یہاں ایک لوگ کوئی کا دعا ہے تو آپ بھی کبھی بھی کوئی بھی جنا گھٹ ویزیٹ کیجئے گا تو دامدرکن چلزور آئے اور سنان کیجئے گا تو دامدرکن چلزور آہ موسیقی 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 موسیقا موسیقا